بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں نے ایک قصائی سے پوچھا کہ آخر پاکستان میں منگل اور بودھ کے دن گوشت کا ناغا کیوں کیا جاتا ہے اور اس نے اپنی منطق کے مطابق جواب کیا کہ جی قصائی جانور زباکار کر کے تھک جاتے ہیں جس کی وجہ سے منگل اور بودھ کو وہ چھٹی کرتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ قصائی جانور زباکار کر کے تھک جانے کی وجہ سے منگل اور بودھ کے روز ناغا کرتے ہیں اور پھر چلو آپ کی منطق مان لی تو پھر منگل اور بودھ کے روز ہی قصائی چھٹی کیوں کرتے ہیں اور ہفتہ میں منگل اور بودھ کے علاوہ کسی اور دن ناغا کیوں نہیں کرتے آخر منگل اور بودھ کو ہی ناغا کیوں کیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو گیا اب اگر مجھے بھی علم نہ ہوتا تو میں اس قصائی کی بے منطقی بات کو اپنی بے علمی کی بنا پہ فوراں مان لیتا کیونکہ وہ اور میں دونوں بے علم ہوتے تو جیسے ایک علم والے کو کسی علم والے کی بات اکل کو لگتی ہے تو وہ اپنے جیسے علم والے انسان کی بات کو مان لیتا ہے ایسے ہی جب ایک بے علم انسان کی بات ایک بے علم انسان کی اکل کو لگتی ہے اور وہ اپنے جیسے بے علم انسان کی بات کو فوراں مان لیتا ہے میرے منطقی سوال پہ قسائی کے چپ ہو جانے پہ میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل اور جب قابیل نے حابیل کے سار میں پتھر مار کے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو وہ دن منگل کا تھا اور قابیل تقریباً دو دن تک یعنی منگل سے بہت تک بائی کی لاش کو کندے پہ اٹھائے پھرتا رہا کہ اس لاش کا کیا کروں کیسے ٹھکانے لگاؤں کیونکہ تب یہ دنیا کا پہلا قتل تھا تو قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ مختصاص یہ کہ حابیل علیہ السلام کے منگل کے دن قتل ہونے کی وجہ سے اور اسی مناسبت سے پاکستان میں کسی بھی جانور کو زبا کرنے سے پھریز کرتے ہوئے دو دن کا ناغا کیا جاتا ہے پھر مسید سمجھانے کے لیے میں نے ایک اور مثال دی کہ ایسے ہی جیسے پاکستان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اثر سے مغرب کے درمیان گھر کی صفائی نہ کی جائے کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ عرب کی ایک بڑیہ گھر کی صفائی کرتی اور پھر اثر اور مغرب کے درمیان کے کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑیہ کی گلی سے گزرتے تو وہ بڑیہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روسانہ کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلم گھرانوں میں اثر سے مغرب کے درمیان صفائی کرنا اور کورا کرکٹ پھینکنا غیر مناسب اور بورا سمجھا جاتا ہے پر قصائی ساری بات سن کے خاموش رہا جیسے ساری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سننے جہاں پڑھنے کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا لازم ہے اس لیے درود پاک پڑھنے آلہ